حضور نے اشارت فرمایا نعمتان مغبونن فیہما قصیب من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے بہت سارے لوگ نقصان میں رہتے ہیں ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر انہیں سخت پچتاوہ ہوتا ہے وہ دو نعمتیں کونسی ہیں السحط والفراغ ایک صحت اور ایک فرصت کے لمحے یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں زندگی ان نعمتوں سے مالا مال ہوتی ہے لیکن جب صحت نہیں رہتی بیماریں آ جاتی ہیں جب فراغت اور فرصت کے لمحے نہیں رہتے بلکہ بے تہاشا مصروفیات انسان کو دبا لیتی ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں فراغت کی گھڑیوں کو اور صحت کے لمحوں کو سلیقہ نمدی کے ساتھ گزارا ہوتا اور میری دنیا اور آخرت کی بہتری کی زمانت بن گئے ہوتے ہیں عمومی طور پہ انسان جب اپنی زندگی کے ماہ و سال کو ساتھوں کو گھڑیوں کو لمحوں کو گزارتا ہے اور وہ ساتھوں سے لمحوں سے دنوں کو اور دنوں سے ہفتوں اور مہینوں کو اور مہینوں سے سالوں کے سفر کو تہہ کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری اتنی زندگی ہو گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اتنے لمحے اس سے منحا کر دیے گئے ہیں اور وہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے تو جو ہمارے بزرگ تھے ماضی میں گزرے ہیں وہ گزرتی ہوئی زندگی کے ساتھ افسوس بھی کیا کرتے تھے کاش یہ زندگی یادِ الٰہی میں گزاری ہوتی جتنا وقت میں نے اور آپ نے گزار لیا ہے تو کسی کی ساٹھ سال عمر ہوگی کسی کی پچاس سال ہوگی کسی کی چالیس سال ہوگی کسی کی پچیس نیس سال ہوگی تو جتنا وقت گزارا ہے ہم سب نے تو ہم ذرا اپنے دماغ پہ اپنی یاداشتوں پہ زور دیں تو بالکل کل کی کہانی دکھائی دیتی ہے کہ ہم گلیوں سے کھیلتے کھیلتے یہاں آ بیٹھے ہیں چالیس سال پچاس سال تیس سال بیس سال گزرتے خبر میں ہوئی اور اتنا طویل عرصہ جو کہ نفس العمر میں گزرا ہے بسر ہوا ہے جس کو ہم نے گزارا ہے جس کے اندر تلقیاں بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں دکھوں کی داستانیں بھی ہیں جو سخت لمبی راتوں کی شکل کے اندر بھی لمحے کٹے ہیں کہ رات کٹنے کو نہیں آتی تھی تکلیفوں کے لمحات بھی ہیں اور خوشیوں میں راتیں جو ہے اور دن یوں ہی بھی گزرئے ہیں لیکن وہ سارا وقت جو ہے جو ہماری گریفت سے اب نکل گیا ہے اس پر اگر ہم توجہ کریں تو وہ ایک بلبلہ سا دکھائی دیتا ہے ایک ننی اور حقیر سی لکیر لگتی ہے کہ ایسے ہم یہاں آکے بیٹھ گئے ہیں اور جو موجود ہے آنے والا ہے وقت جو ہمیں میسر آنے والا ہے وہ ہماری گریفت میں نہیں ہے اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہے اور وہ کتنا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا تو جتنا گزار چکے ہیں اگر اتنا بھی ہو تو اب ماضی کو دیکھیں تو پھر حال کے بعد مستقبل کا کیا ہم اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا تھوڑا ہے جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ اکھنے والا اگلا قدم ہمارا کہاں ہوگا تو یہ مواقع جو ہیں وہ عبرت کے ہوتے ہیں میں آج اپنی زندگی کے ترتالی سال جو ہیں وہ گزار چکا ہوں تو یہ بالکل مجھے کل کی بات محسوس ہو رہی ہے میں اگر سوچوں اور سوچنے بیٹھوں تو آنکھ جھپکنے میں یہ سارا وقت گزرا ہے اور مجھے نہیں پتا میرے علم میں نہیں ہے قطر نہیں ہے کہ میری زندگی کا بقیہ حصہ کتنا ہے اور لمحوں کے اندر یہ سال گزرے ہیں آگے میرے پاس سال ہیں مہینے ہیں لمحے ہیں گھڑیاں ہیں ساعتیں ہیں تو جو بھی میسر ہوگا میری تقدیر کا لکھا ہوا وقت تو وہ بھی آنکھ جھپکنے میں ہی گزرنا ہے اور مختصر وقت ہے وہ تو میرے لیے یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے آج اتفاق ایسا ہو گیا کہ پیر کا دن آگیا برنہ ایک عرصہ تو سولہ مارچ مجھے ڈسکے میں آیا کرتا تھا کیونکہ ہر ماہ کی سولہ تاریخ ڈسکہ میں درس قرآن ہوا کرتا تھا تو باز کا مجھے یاد دلایا جاتا تھا کہ آج سولہ مارچ جائے تو اس مرتبہ اچانک مجھے یاد تھا تو پہلے تو میرا یہ ذہن تھا کہ اس بہانے سے زیادہ لوگوں کو اپنے تمام حلقہ احباب کو درس قرآن کے ساتھیوں کو اور پیر بھائیوں کو جمع کر لیا جائے اور کوئی برپور تقریب کی جائے اور باقاعدہ اس کو ایک تبلیغ کا بہانہ بنایا جائے لیکن پھر میں اس بات سے ڈرا کہ یہ کوئی باقاعدہ مستقل تقریب ہی نہ بن جائے ہر سال تو آج تو اتفاقا پیر کے دن ہم جمع ہونا ہی تھا تو چلو ایک یہ بھی بہانہ ساتھ بن گیا تو اس لیے میں اس کو ذرا احتمام سے نہیں ترغیب دے سکا ساتھیوں کو شعورا اس ڈر سے کہ یہ باقاعدہ ایک تقریب نہ بن جائے اصل یہ مواقع عبرت کے ہوتے ہیں اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں ایک نیا عظم کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ جو ماضی گزری مالک اس خطاؤں سے جو ماضی میں ہوئی ہیں تو درگزر فرمانا اور آئندہ نیکی کی توفیقات سے مالا مال کرنا میں ابھی اندر آ رہا تھا تو مجھے کسی نے پرچی دی تو وہ طلابہ کی جانب سے تھی کہ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ آج سنائیں تو میں اس وقت سے ابھی تک سوچ رہا تھا تو میری زندگی میں کوئی اہم واقعہ ہے ہی نہیں تو میں کون سا واقعہ دوستوں کو سنا ہوں تو بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا اہم کام کر دینے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ اہم کام تھا اور اہم واقعہ زندگی میں ہو گیا مورا ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر اناعت ہے احیبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں تو میری تو زندگی کے اندر مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس کو قابل رشد کہا جا سکے یہ قرآن مجید کی خدمت کی جو نوکری اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کی عارض ہے کہ یہ اللہ قبول فرما لے اور آخری سانس تک اس کو جاری رکھنے کی توفیقات سے مالا مال فرما چونکہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بتدریج کمزوری جو ہے وہ طبیعت کے داخل ہو رہی ہے اس وقت بھی آج بھی میری طبیعت گفتگو کی متحمل نہیں تھی آج سارہ دن اسی طرح استراب میں اور بے چینی میں گزرا ہے لیکن آپ لوگ اس محبت سے آئے ہیں جس زوردار خطاب کا تقاضہ آج کی تقریب کرتی تھی تو وہ خطاب آپ کو میرے سے نہیں مل رہا تو یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا مجھے بعد میں بھی دکھ ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے اور بے چینی اور استراب بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور میری ترتالیس سالہ زندگی کی ہر خطا کو اپنے کرم سے معاف فرما دیں اور آئندہ زندگی عارض ہے کہ اللہ زندگی اتنی نصیب کرے کہ جو کام کاش شروع ہیں وہ پائے تکمیل تک بھی پہنچیں اور یہ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بھی منزلوں پہ پہنچیں اور میرے یہ جو نسبی بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ اپنے رسول کے ممبر کا وارث بنائے اور میں ان کو بھی خدمت دین کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں میرے والدین میرے لئے جو جذبات رکھتے تھے تو وہ کیا میاں صاحب نے کہا کہ مالی باغ نہیں ویکھن دیندہ جدو آئیاں جدو بہاراں تو مجھے یقیناً بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر مجھے اپنے والدے گرامی بہت زیادہ یاد آئے تو یقیناً وہ ہوتے تو میرے لئے بہت زیادہ خوشی کا سامان بھی تھا اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بندہ کسی سے کر بھی نہیں سکتا تو کوئی تو گود ایسی ہو جس میں سر رکھ کے بندہ کھل کے دھو سکے تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیر فرمائے اور ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالہ مال فرمائے یقیناً اس کی برکتیں اگر ہمارے میں خلوص ہے تو ان کی قبر میں ان کی برزخی زندگی میں پہنچ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کی مغفت کریں جو اس دنیا سے چلے گئے اور جو موجود ہیں میری دعا ہے کہ اللہ انہیں بہت لمبی زندگی دے چونکہ ماں باپ کا سایہ اللہ کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا روپ ہے اور یہ لمحہ لمحہ انسان کو محسوس ہوتا ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے بچوں کے سر پہ سلامت اور باقی رکھیں اور آپ کے والدین جو موجود ہیں ان کو آپ کے سروں پہ باقی رکھیں اور جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو تھنڈا کرے روشن کرے منور کرے اور کشادہ کرے اور یہ جو چمن کھلا ہے یہ ہمیشہ کھلا ہی رہے یہاں سارے کام کاج کرنے والے لوگوں کو اللہ پورا خلوص نصیب فرمائے اور یہ بچے جو کہاں کہاں سے آ کر یہاں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے علم کی تقبیل کر رہے ہیں اور تربیتی مراحل سے گزر رہے ہیں اللہ اس گہوارہ تربیت سے انہیں برپور روشنی حاصل کر کے اس کو پورے آفات میں پھیلانے کے جذبوں سے مالا مال کرے اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دن بوکے گھڑیاں لمحے اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے موسیقی